بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وہ ایک بچہ ہوتا ہے اور اس کے بعد شیر اور شیرنی کسی وجہ سے وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ بچہ اکیلہ رہ جاتا ہے وہ بچہ جا کے بکریوں کے جھونڈ میں رہنے لگتا ہے وہاں پہ اس کی پرورش ہوتی ہے وہ بڑا ہوتا ہے ارسہ گزرتا ہے کہ گیدر کوشش کرتے ہیں پلیننگ کرتے ہیں کہ ہم شیر کے بچے کو مار کے کھا جائیں لومڑی کو اس پلیننگ کا پتہ لگ جاتا ہے لومڑی جا کے شیر کے بچے کو کہتی ہے کہ تم کون ہو وہ کہتا ہے میں بکری ہوں وہ کہتا ہے تم بکری نہیں ہو تم شیر ہو وہ کہتا ہے نہیں میں بکری ہوں وہ اس کو کھوے پہ لے جاتی ہے کھوے پہ کہتی ہے جھانکو وہ جھانک کے دیکھتا ہے تو اس کو شیر نظر آتا ہے وہ لومڑی کو کہتا ہے کہ تمہاری کوئی شرارت ہے میں تو بکری ہوں اور وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ عرصے بعد وہاں پر پلینن منا کر اور بکریوں کے جن پہ حملہ کر دیتے ہیں اور شیر کے پیچھے جاتے ہیں شیر بھی بھاگ رہا ہوتا ہے ڈر کے خوف سے گومڑی پھر شیر کے سامنے آتی ہے اور آکے کہتی ہے کہ تم شیر ہو تم ڈر ہو نہیں تم ڈھاڑو تو اس شیر کے اوپر جیسے ہی گومڑیاں حملہ کرتی ہیں گیدر ہمرہ کرتے ہیں شیر کو غصہ آتا ہے وہ دھاڑتا ہے اور گیدر دھاڑ کے دھاڑ جاتے ہیں ہمارے پیارے مسلمان بھائیوں جہاں جہاں تک یہ آواز جاری ہے اپنے آپ کو پہچانے آج گیدر ہم پہ حملہ آور ہے ہمیں اپنی طاقت کو سمجھنا ہے ہم مسلمان ہیں اور یہ گیدر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس معاشرے کا جو گرد و غبار ہم پر ہے اسے صاف کر کے ہمیں جو ہے وہ ان گیدر کو مار بگانا ہے ان کے ایجنٹوں کو مار بگانا ہے اس کے لیے ہم سب کو کمر بستا ہونا ہے اور جیسے ہی قائد جمعیت کا فیصلہ آئے گا انشاءاللہ ہم میدان عمل میں نکل پڑیں گے را سواللہ دوانا لہم اللہ